نمازکار دوستوں ایلیٹیکل ٹیکنیشن چل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو کے دورہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار سے ہم ہمارے گھر میں جتنے بھی رومز ہوتے ہیں ان میں انورٹر کا وائلنگ کس پرکار سے کریں گے وہ بھی کیول ایک انورٹر کا اپیوک کرتے ہوئے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا لی آؤٹ دیکھ رہے ہیں جس میں تین روم ایک کولی ڈور اور ایک واس روم ہے اب یہ جو ہمارے رومز ہیں انہی رومز میں ہمیں انورٹر کا کنیکشن کرنا ہے تو کس پرکار سے کنیکشن کریں گے دوستوں دیکھ رہیجئے دوستوں جو ہمارا گھر ہوتا ہے گھر میں جو ہمارا مین پاور سپلائی آتی ہے وہ سیدھے ہی الیکٹرک پول سے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں آتی ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر ایک مین ڈیسٹیویشن بورڈ کا اپیوک کرتے ہیں جو ہمارا مین ڈیسٹیویشن بورڈ ہوتی ہے اس میں ایک MCB ایک RCCB اور کچھ سنگل پول کے MCB ہوتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارے سنگل پول کے MCB ہیں ان کا اپیوک ہم ہر ایک روم کو پاور سپلائی دینے کے لئے کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے MCB ہیں ان میں ہم فیر سپلائی کا کنیکشن کرتے ہیں اور جو ہمارے نیوٹل سپلائی ہوتا ہے اس کو ڈیسٹیویٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک نیوٹل بس بار کا اپیو کرتے ہیں اب یہاں پر جتنے بھی ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک سوچ بوٹ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایک ایک سوچ بوٹ کو لا دیتے ہیں اس کے بعد دوستو دیکھئے یہ جو ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک پنکھے کا بھی استعمال کرنا ہے اور سب ہی روم میں ہم دو دو بلب کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم دو دو بلب کا بھی کنیک کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارا وارس روم ہے اس وارس روم میں ہمیں کیول ایک بلب کا کنیکشن کرنا ہے تو یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو چالو اور بند کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک سوچ کا استعمال کریں گے اسی سوچ کے دوارہ ہم اس بلب کو چالو اور بند کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا گھر ہے اس گھر میں ہمیں انورٹر کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو انورٹر کا کنیکشن کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک انورٹر کا اپیوپ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا انبرٹر ہے اس کو انکامنگ پاور سپلائی دینے کے لیے ہم یہاں پر ایک بیٹری کا اپیوک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو سوچ بورڈ ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا پاور سپلائی لے کے جانا ہے پہلا تو مین پاور سپلائی اور دوسرا انبرٹر کا پاور سپلائی تو کس پرکار سے ہم کنیکشن کریں گے دوستو دیکھ لیجئے دوستو اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھے گا یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو پر لائک جرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ کے فرنگ سے سیئر کرنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھے دوستو یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں جو پہلا ٹرمیل اور جو دوسرا ٹرمیل ہوتا ہے اس میں ہمیں فیس سپلائی اور نیوٹر سپلائی دینا پڑتا ہے پہلے ٹرمیل پہ ہم فیس سپلائی دیتے ہیں اور دوسرے ٹرمیل پہ نیوٹر سپلائی دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کنیکشن کر دیا یہ دونوں وائر ہمارے انکمنگ پاور سپلائی ہو جائیں گے جو کی ہمارے الیکٹرک پول سے آ رہے ہیں اب یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا جو تیسرا ٹرمیل ہے یہ وائلی ٹھیک ہے یہ ہمارا آٹگوئنگ نیوٹر سپلائی ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں ایک وائل کو کنیک کریں گے اور اس کو لیا کے ایم سی بی کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا جو چوتھا نمبر کا ٹرمیل ہے یہ وائلی یہاں سے ہمیں فیس سپلائی ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک وائل کو کنیک کریں گے اور اس کو بھی لیا کے ایم سی بی کو انکمنگ پاور سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا ایم سی بی ہے اس کے آرگوئن ٹرمیل سے ایک بار کو کنیک کریں گے اور اس کو RCCB کے ساتھ لوب کر دیں گے یعنی کہ RCCB کو incoming power supply دے دیں گے اسی پقال سے neutral supply کو بھی کر دیں گے تو یہ جو ہمارا RCCB تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب یہ جو ہمارا RCCB ہے اس کا جو neutral supply کا آرگوئن ٹرمیل ہے یعنی کہ یہ والی اس ٹرمیل سے ایک بار کو کنیک کرنا ہے اور اس کو لے جا کے ہمیں اس بس بار کے ساتھ کنیک کرنا ہے تو یہاں سے ایک بار کو کنیک کیا اور اس کو لے جا کے بس بار کے ساتھ کنیکشن کر دیے اب یہ جو ہمارا دوسرا ٹرمیل ہے اس ٹرمیل سے ہمیں فیس سپلائی کا آرگوئنگ ملتا ہے تو یہاں سے ایک بار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے سب ہی MCB کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے یہاں پر ہم نے ایک MCB کو incoming power supply نہیں دیے اس کو incoming power supply اس لیے نہیں دیے کیونکہ اس MCB کا اوپیئے گا ہم inverter کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے جتنے بھی MCB تھے ان کو ہم نے فیس سپلائی کے دوارہ کنیکشن کر دیے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر جو ہمارا inverter ہے دوستو اس میں ہمیں دو پرگا کا incoming power supply دینا پڑتا ہے پہلا تو battery سے incoming power supply اور دوسرا man power supply ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم battery کے دوارہ incoming power supply دے دیتے ہیں تو دوستو دیکھئے جو ہمارا inverter ہوتا ہے اس میں آپ کو تین wire مل جائیں گے ٹھیک ہے ایک red wire ایک black wire اور ایک cable میرے گا تو یہ جو ہمارا red wire ہوتا ہے یہ ہمارا positive wire ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ battery کے positive terminal کے ساتھ connect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا black wire ہے اس کو ہم battery کے negative terminal کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ جو ہمارا cable ہے یہ cable ہمارا incoming power supply ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی man power supply کا incoming ہوتی ہے دوستو اس cable کو ہمیں اس socket کے دورہ power supply دینا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک 3 pin plug top کا استعمال کریں گے اب یہ جو ہمارا cable ہے یہاں سے ایک wire connect کریں گے اور اس کو لیا کے plug top کے ساتھ connect کر دیں گے دوستو یہاں پر میں نے plug top کا connection کو explain نہیں کیا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو plug top کا connection آتا ہی ہوگا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے یہ جو ہمارا inverter تھا اس کو ہم نے incoming power supply دیتی ہے بیٹری کے دورہ اور man power supply کے دورہ اب یہ جو ہمارا inverter ہے اس کے outgoing power supply لینا ہے تو outgoing power supply لینے کے لئے یہاں پر ہم 3 print plug top کا استعمال کریں گے دوستو ایک چیز ہمیں سے یاد رکھئے گا ہم inverter سے کے اوال phase supply کا outgoing لیتے ہیں ٹھیک ہے neutral supply کا outgoing کا استعمال نہیں کرتے ہیں plug topے اس کا جو دہینا پین ہے یعنی کہ یہ اس پین سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو یہ inverter وائلی mcv ہے اس کے ساتھ connect کر دیں گے تو یہ جو ہمارا mcv تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب ہمیں ان سبھی switchboard میں connection کرنا ہے دوستو یہ جو ہمارا switchboard ہے اس میں ہمیں دو پرگار کا power supply لے کے جانا ہے ایک تو main power supply دوسرا inverter کے دورہ دوستو wiring کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم decide کر لیتے ہیں کہ کس electrical equipment کو ہمیں normal power supply سے چلانا ہے اور کس کو inverter کے دورہ تو یہاں پہ ہم مال لیتے ہیں کہ جو ہمارا fan ہے اور یہ جو ہمارا led bulb ہے ان کو inverter کے power supply کے دورہ چلانا ہے اور یہ جو ہمارا led bulb ہے اس کو normal power supply کے دورہ چلانا ہے same to same باقی room میں کریں گے یہ fan اور یہ اور ہمارا inverter کے دورہ اور یہ ہمارا led bulb ہے اور یہ جو socket ہے اس کو normal power supply کے دورہ connect کریں گے چلیے تو کیسے wiring کریں گے دیکھ لیجئے تو دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا room number one ہے اس میں ہمیں incoming power supply دینا ہے میں نوالی تو دوستو یہ جو ہمارا mcv ہے اس mcv کے outgoing terminal کو connect کریں گے اور دوستو یہ جو ہمارا switch ہے اس کا استعمال ہم اس bulb کو glow کرانے کے لئے کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا switch تھا اس کے outgoing terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے اس bulb کو فیل supply دے دیں گے تو اس bulb کو ہم چالو کرنا چاہے تو اس switch کو press کر چالو کر سکتے ہیں اور اس کو press کر بن کر سکتے دوستو اب یہ جو دوسرا switch ہے اس circuit کو control کرنے کے لئے استعمال کریں گے یہ جو ہمارا switch ہے اس کے ساتھ وائر کو connect کر دیں گے جس سے اس switch کو press کرنے پہ اس circuit میں فیس سپلائی پہنچ جائے گی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہمارا bulb ہے اور یہ جو socket ہے اس کو normal power supply کے دوارہ connection کر دیئے اس ہم room number 2 میں connection کریں گے دیکھ دیکھ لیجئے یہ جو ہمارا دوسرا mcb ہے اس mcb سے ایک وار connect کریں گے اور اس کو لے آگے switch کے ساتھ connect کر دیں گے یعنی اس switch کو ہم incoming power supply دے دیئے اب یہ switch تھا اس دوارہ ہم اس bulb کنٹرل کریں گے تو کیا کریں ہم کیا کریں یہ ہم کنٹرل کریں اس کو incoming power supply دیں گے اور اس کو لے جا کے ہم آگے س کو incoming power supply دے دوں گا اب یہ switch ہے اس بلو کنٹرل کریں گے تو یہ ایک وائر کو connect کر کے اس بلو کو دے دوں گا اب یہ socket ہے اس switch کے دور کنٹرل کریں گے تو ہم incoming power supply loop کر کر دیں گے اور اس socket کو دے دیں گے دوستو اب دیکھئے جو ہمارا corridor door تھا اس میں بھی ہم نے switch board کا استعمال کی تھے اب switch board کے دور ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو man power supply دور run کر آئیں گے اور یہ socket پاور سپلائی تھی اس کا connection ہو گیا ہے دوستو اب یہ ہمارا switch board میں inverter connection بھی کر نا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ ہمارا mcv ہے یعنی جو mcv کا اپیوگ ہم ان inverter کے لئے تے اس کے ارگوین terminal سے ایک وائل کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے اس switch board کے connection کر دیں گے ہم نے اس switch کو incoming power supply دے دی گے اب یہ switch ہے اس now اس bulb کو بھی inverter control کر نا ہے تو ہم کیا کریں گے اس bulb correction ہم switch کے دارہ کریں گے تو اس switch کو incoming power supply دینے لئے یہاں سے ایک wire ko connect کر کے اس room number 3 کے switch board اس کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ switch ہے اس کو fan لئے کریں گے تو کیا go incoming power supply دیں گے دوستو تو یہاں پہ room number 3 connection complete ہو گیا اب room 2 connection کرنا ہے اب یہ جو ہمارا room number 2 ہے is inverter power supply دینے لئے یہاں سے wire loop کریں گے اور تھے اس میں بھی inverter power supply دینا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے wire loop کریں اور اس switch کے ساتھ connection کر دیں گے اب یہ switch ہے اس بلپ لئے کریں گے تو اس کو آرگوین terminal ہے وہاں سے wire کو دے دیں گے ٹھیک دوستو تو یہاں پہ ہمارا جو power والی اور inverter والی اس کا connection ہو گیا دوستو یہاں پہ ہر ایک room کے لئے الگ MCB کا اپیو کرنا چاہتے inverter کے وائرنگ کے لئے تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک اس کے لئے آپ کو کنیکشن اور یدی آپ بینہ membership کو join کے PDF download کرنا چاہتے تو اس کے لئے الگ سے ایک link دیا گیا ہے اس link پہ کلک کر کے آپ بس بار ہے یہاں سے وائر کنیک کریں اور اس کو لے جا کے ہمارا بلب اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں دوستو یہ جو ہمارا فین کنیک کر لے کے جائیں گے اور یہ جو ہمارا فین ہے اس کو نیوٹر سپلائی کے دوارا کنیکشن کرتے گے اب ان دونوں بلب کو ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں کنیک کر لے جائیں گے اور اس روم میں جو نیوٹر سپلائی کنیکشن کرنا ہے وہاں پہ لے جا کنیکشن کر دیں گے تو ہم نے سب سے پہلے اس فین کو نیوٹر سپلائی دی 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 دوستو یہاں پہ ایک چیز نوٹیس کر سکتے ہوں یہ جو نیوٹر سپلائی کومی نہیں ہوتا تو ہمیں یہاں پہ نیوٹر سپلائی دینے ہم مین پاور سپلائی نیوٹر سپلائی کو استعمال کر سکتے دوستو یہ جو ہمارا سوکٹ میں ہمیں نیوٹر سپلائی دی 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 دیں دی ہمارا سویچ بوڑ اس میں نیوٹر سپلائی ہمارا ہمارا سپلائی اور نیوٹر سپلائی کنیکشن تا وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہمیں ارث کنیکشن کرنا ہے تو ارث کنیکشن کرنے کیلئے کیا کریں گے ہمارے گھر میں جو بھی ارثنگ ہوتا ہے وہاں سے ایک وائر کو کرنے کر کے لائیں گے اور اس کو لے آکے ہمارا جو یہ سویچ بورڈ ہے اس کا جو موٹا والا پین ہے اس پین کے سار کنیکشن کر دیں گے دوستوں ایک چیز ہمیں اس سے یاد رکھئے گا جو ہمارا سویچ بورڈ ہوتی ہے اس میں جو موٹا پین ہوتی ہے اس پین میں ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے تو دوستوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتا یہ جو ہمارا موٹا پین ہے اس پین میں ہم نے ارثنگ کا کنیکشن کر دی ہیں اب ہمیں اس سوکٹ میں بھی ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے لے کے جائیں گے اور اس موٹے والے پین کے سار کنیکشن کر دیں گے دوستوں یہ جو ہمارا سویچ بورڈ ہے اس سویچ بورڈ میں بھی ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو یہاں سے ایک وائر کو کنیک کر کے لائیں گے اور یہ جو ہمارا موٹا والا پین ہے اس کو ہم ارث کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک دوستوں تو کچھ اس پرقات سے ہم ہمارے گھر میں مین پاور سپلائی اور انورٹر کا کنیکشن کرتے ہیں دوستوں یہاں آپ کو اس ویڈیو پہ کسی پرقا کا ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آئی ہوپ کی دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں یہاں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو پہ لائک ضرور کر دیجئے گا اور آپ کے فرینز کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بولیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد